بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس عمدانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخری مصلح آزم کی آمد کا انداز دوستو کچھ کتب میں اس عظیم ترین رہنما کی دار الحکومت میں تشریف آوری کے انداز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مذکورہ آمد کسی ایک جگہ کے لیے ہے یا مختلف شہروں میں ان کی آمد کا یہی انداز ہے لیکن اپنی حکومت کے قیام کے بعد آخری عظیم ترین رہنما جس شان و شکت سے تشریف لائیں گے وہ یقیناً بہت فقید المثال ہوگا فرشتوں کے لشکر جو شان و شکت اور جاہ و جلال میں اضافہ کریں گے خصوصاً قابل ذکر ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ الفجر آیت نمبر بائیس اور تیرا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے سورہ الفرکان آیت نمبر پچیس اور جس دن آسمان بادلوں سے پھٹ جائے گا اور جوگ در جوگ فرشتے نیچے اتریں گے ایک عظیم اترنا ہوگا سورہ الزمر آیت نمبر پچھتر اور تم ملائکہ کو ارش تخت الہی کی گرد ہلکا باندے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھو گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں سورہ المومن آیت نمبر ساتھ وہ جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کا اہاتہ کی ہوئے ہیں سب اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہر شیعہ پر تیری رحمت اور علم چھایا ہوا ہے پس جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی انہیں بخش دے اور انہیں جہنم کی سزا یا عذاب سے بچا لے اس کا شان و جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہو گئی اس کی جگ مگہت نور کی ماند ہے اس کے ہاتھ سے کرنے نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی حبوک باب تین آیت تین چار اے پھٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازو ان کو بلند کرو اور شان و جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے یہ رب الافواج ہے جو شان و جلال کا بادشاہ ہے زبور باب چوبیس آیت نو دس بہت سے انبیاء ہوں گے جو عظیم ترین خدای رہنما کے ساتھ بادلوں پر سوار ہوں گے اور زمین پر اتریں گے انجیل مقدس میں اس بات کی وضاحت یوں کی ہے یسو نے اس سے خواہ تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھے ہوئے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے متی کی انجیل باب چھبیس آیت چوبیس اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اس وقت زمین کی سب قوم چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کا بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے متی کی انجیل باب چوبیس آیت نمبر تیس دوستو آخر میں ہمیں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دام زلہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسلح آزم سے پیش کیا دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا صاحب یوم الفتح اللہ جل اللہ جل یا صبح المصفر اللہ جل اللہ جل یا صبح مبین عجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکم یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم